بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یار ایک اچھی خبر ہے تمام پردیسیوں کے لیے اچھا میں کل ایک ویڈیو میں نے شیئر کی آپ کے ساتھ آپ نے کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر اور بھی دیکھ لیے گی پکچر آپ کو شاید من دکھا رہا ہوں میں وہ بھائی نے ایک نے پندرہ درہم میں اس نے لوٹری لی اور اس کی تقریباً پاکستانی روپے کے حساب سے بات کریں تو ایک خرب چودہ کروڑ تقریباً ایک خرب چودہ کروڑ روپے کا انام لگا اس کا بھائی میری تھوڑی آواز تھوڑی طبیعہ نساز ہے اس کے لیے معذرت خواہوں میں اتنے بڑا اس کا انام لگا وہ پندرہ درہم کی اس نے لوٹری لی کل میں نے ویڈیو شیئر کی یہ آپ کے ساتھ بات اس لیے آپ کو بات اس لیے بتا رہا تھا اس بھائی کی بھی لوٹری لگی ہے کیسے سن لیں حروب تھا کمپنی نے کفیل نے ان کا حروب دے دیا انہوں نے اس کے اوپر ایکشن لیا لینا بھی چاہیے یقین مانے جھوٹ والی بات نہیں اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ بندوں نے کیس کیا ہوا ہے کفیل منتے کر رہا ہے کفیل نے گاری میں بٹھایا ان دونوں بندوں کے ان کے ساتھ جو بھی معاملات تھے پیسے بغیرہ جو بھی تھے وہ فائنل کیے سائن انگوٹھا ان کا کروایا پیسے دیئے پھر ان دونوں کو لے کر وکیل کے پاس گیا وکیل سے جا کر وکیل نے ان دونوں کے سائن انگوٹھے پیپروں کے اوپر لیے پھر وہ کفیل ان کو خود اپنی گاری میں بٹھا کر جہاں ان لوگوں نے بولا وہاں ان کو چھوڑا پیسے بھی دیئے میں نے اپنی آنکھوں سے بقیدہ بساتھ تھا میں نے آپ کے ساتھ محکمہ تنظیف مکتب عمل جوازات پاکستانی امبیسی اسی چینل کے اوپر جا کر دیکھیں بے شمار ویڈیو ہیں میری پڑی ہوئی آپ کو میں بولتا ہوں ہر ویڈیو میں کوئی نہ کوئی نئی آپ کو انفرمیشن ملے گی ان اداروں کا میں نے بہت وزر کیا اور آپ کے ساتھ لائیو ویڈیو شیئر کی ہوئی ہے اچھا بات کر لیتے ہیں یہ جو بھائی صاحب کی لاتری میں بول رہا ہوں ان کا لاتری جو نکلی ہے وہ ایک لاکھ پجتر ہزار ریال کی آپ نے تھنمنل پر بھی لیا ہوگا ایک لاکھ پجتر ہزار ریال کا ان کی لاتری نکلی ہے کیسے نکلی ہے دیکھیں میں مختلف ویڈیو ان میں ذکر کر چکا ہوں اس ویڈیو میں بھی شورٹ سا بتاتا چلوں آپ کو اکامہ ایکسپائر ہے نا آپ اپنے خود کفیل ہیں اپنا نکل کفالہ لے جائیں کہیں آپ اپنا خروج لگوا سکتے ہیں پاکستانی ہے بیسی کے تھرو لیگل خروج باعزت طریقے سے ساتھ دن کا ٹائم بھی ملے گا چھوپنگ کریں ٹکل لیں گھر چلے جائیں اگر نکل کفالہ کروانا ہے خود کروا سکتے ہیں ہاں جو آپ کے اکامہ یا اکامہ ایکسپائر ہیں ان کی فیسے جو مکتب عمل کی ہیں وہ آپ کو پے کرنی پڑیں گی حروب ہے یا حروب ختم کروانے کفیل کو بول کر یا بھائی پھر آپ آؤٹ پاس کے تھرو امبیسی سے گھر جا سکتے ہیں باعزت طریقے سے ٹھیک ہے یا آپ باہر کسی پھر ایجنٹ وگرہ سے اپنا حروب ختم کروائیں گے اس کے بعد نکل کفالہ آپ اپنا کروا سکتے ہیں وارس اپنے نمبر آپ کو دکھارو مزید مسائل کے اوپر کوئی اپنی انفرمیشن نہیں یوں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اچھا سن لیں آگے اچھا جی حروب ہو گیا حروب ہونے کے بعد پتہ آپ کو سب سے بہلے تو پتہ کیسے چلتا ہے بھائی میرا حروب ہے یعنی یا ہر بندے کو ہر پردیشی کو پتہ ہے آپ کی افشن میں شو ہو جائے گا آپ کی توقعنا میں شو ہو جائے گا اچھا تو آپ ابھی توقعنا نہیں یوز کرتے ہیں آپ اپشن تو یوز کرتے ہیں جی اچھا یہ اپشن اچھا آپ سیدھا سمپل لکھیں ایم او آئی گوگل کے اوپن اپنے موبائل میں ابھی لکھیں وزارتی عمل کی ویب سیٹ اوپن ہو جاتی ہے وہاں پر کلک کریں نیچے اپنا ایک آمانمبر دیں نیچے اپنی باکستانی نیشنیلٹی لکھیں نیچے وہ جو کوڑ سامنے آ جاتا ہے وہ لکھیں اور بھائی آپ کا سیدھا سمپل نیچے پورا سکیٹ شو ہو جائے گا اس میں متغیبن عمل کام سے غیرہ ذر یا آن دی جوب ٹھیک ہے یہ شو ہو جائے گا بھائی سمپل آپ خود بھی چک کر کہ پتہ کر سکتے ہیں بھائی میں آن دی جوب ہوں کہ کہیں کفیل نے حروب تو نہیں لے دیا اور ہر ہفتے یہ چک کر لیا کریں یہ میرا آپ کو مشورہ ہے کیسے اس کا بینیفٹ کیا سن لیں یہ بھائی صاحب نے ایسے نہیں ایک لکھ بھی ہتر لے لیے ہوا رکھ کیا اچھا ہوا کچھ یوں کہ یہ کمپنی میں کام کرتے تھے اور بقیدہ یہ مکتب عمل نے کیلئر نیوز چلائی ہے ٹھیک ہے کمپنی میں کام کرتے تھے کمپنی نے ان کا نجائز حروب دے دیا اوپر سے ایک تو ان کو سیلری بگیرہ نہیں ٹائم سے دے رکھے تھے ان کا اکامہ بھی ایکسپائل ہونے والا تھا یعنی کہ یہ جو بھائی صاحب گھر ملکی ہیں انہوں نے اپنی فیملی بھی وہی پر رکھی ہوئی تھی فیملی کے اکھرا جاتا ہے ہزاری سے بات ہے سیلری بھی کمپنی ٹائم سے دے رہی ہے تو پھر سو معاملات ہوتے ہیں دو تین دفعہ ان کی کمپنی سے بیاس بیاس ہوئی ہے کہ بھائی سیلری تو میری فیملی ہے یہاں پر یہ مسئلہ یہ وہ کمپنی نے گصے میں آ کر ان کا حروب دے دیا اور یہ آنڈی جاگ تھے اس ٹائم جب ان کا حروب ہوا انہوں نے جب چک کیا کہ میرا حروب ہو گیا ہے تو انہوں نے بغیدہ ویڈیو بنائیں بغیدہ اپنی ویڈیو بنائیں ساتھ میں دو چار بندے اور ہیں دیکھیں ہاں میں کمپنی بھائی میں کام کے اوپر ہوں بھائی آپ کام کے اوپر ہوں میں کہیں گیا تو نہیں گئے آپ اچھا ٹھیک ہے انہوں نے اپنے پاس سیف کر لی وہاں سے نکلے سیدھا مکتب عمل پہنچے مکتب عمل آپ جب بھی جائیں گے آپ کو باہر پاکستانی بنگالی انڈین سعودی بہت مل جائیں گے جو چھوٹے چھوٹے مکتب بنا کر باہر بیٹھے ہوئے ہیں لیگل ہیں وہ بندے کی رہنوائی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کسی کے پاس گئے انہوں کو بول کر میرا یہ مسئلہ ہے کفیل نے نجاز حروب دیا اس نے فائل بنائی فائل اندراد کی ان کا پور کتنی سیلری کتنی بھاگی ہیں اکامہ ختم ہونے والا ہے ٹھیک ہے اتنی دیر سے سیلری دے رہے ہیں بھائی میں نے میرے کا فیملی آئی ہوئی ہے فیملی میں نے رکھی ہوئی ہے رہائش پر اور میں نے اتنا کرزہ لیا ہوا ہے یہ بھی سن لیں اتنا کرزہ لیا ہوا ہے وہ کرزہ لے کر میں اپنے گھر کا نظام چلا رہا ہوں کمپنی میری سیلری بگایا جاتا ہے میں نے وہ نہیں دے رہی ہے اوپر سے میرا حروب دے دیا ہے بھائی وہ بندے نے فائل بنائی ان کی اندر جمع کروا دی اچھا تین دن کے بعد یا سات دن کے بعد پہلی ڈیٹ لگ جاتی ہے جب میسج گیا ان کے کفیل کو کفیل نے بولا بھی تم نے یہ کیا کیا اس نے بولا تُو نے میرا حروب دیا میں نے بس کیس کر دیا تُو نے میرا نجائز حروب دیا اوپر سے جو میرے بکایا جاتا ہے وہ مجھے نہیں تُو دے رہا ہے ہوا کیا سات دن کے بعد پہلی پیشی لگی کفیل نے اپنے جو سعودی تھا مندوب تھا اس کو بھیجا بات کیت ہوئی اس کے حق میں فیصلہ جاتا ہوا دکھائی دیا مندوب نے یہ بولا ہمیں چند دن کا ٹائم دے دیں اس نے بولا ٹھیک ہے سات دن کا پھر ٹائم دیا پھر کچھ دن کا ٹائم ملا پھر پیشی لگی تریخ ڈلی اور پھر وہی بات جی ہمیں کچھ دن کا ٹائم دے دیں اس نے بولا لاسٹ ٹائم ہے محکمہ تنظیف میں جاتا ہے اچھے تیسری پیشی کے اوپر تیسری جو تریخ ان کی ڈلی اس کے اوپر جج نے جب ساری بات سنی اس بندہ نے ثبوت پروف دکھائے اپنے جب اس نے میرا حروب دیا میرے اتنے بکایا جاتا ہے میری فیملی ہے میں نے اتنا کرزہ لیا ہوا ہے فیملی کا خرزہ چلا رہا ہوں یہ ہے وہ ہے جج نے بھائی کیا کیا ہے جج نے نا اس کو بولا ٹوٹل بنا کتنا تو نے کرزہ لیا ہے کتنا ان کے طرف تمہارے بکایا جاتے ہیں ابھی تک کے کیا معاملات ہیں تمہاری فیملی کے اوپر کتنا خرچہ آیا جو وکیل تو نے کیا ہے وکیل کا کتنا خرچہ ہے تیرا آنے جانے کا کتنا خرچہ ہے حتیٰ کہ وہ بولتا ہے کہ میں نے اگر صوبہ کا ناشتہ بھی کیا ہے نا اس دن کا جج نے بولا ہے وہ بھی اس میں کاؤسٹ کر ٹھیک ہے برحال ٹوٹل کرتے کراتے بھائی اس کے ایک لاکھ پجتر ہزار ریال بن گئے اس بندے کے جی اس نے بھائی جج نے فیصلہ لکھا اس کے اوپر ٹھپا لگایا اس نے بولا ایک لاکھ پجتر ہزار یہ جو کفیل ہے کفیل کو بولا کہ تُو اس کو دے گا اور یہ حکم یعنی کہ اس نے جاری کر دیا اور یہ ساتھ میں بول دیا کہ یہ چند دن کے اندر ہی کام ہو جانا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ابھی تُو بولے کہ میرے پاس ہے نہیں ہے یہ ہے وہ ہے ایک چیز اور آپ کو پیئر کر دوں میں ویڈیو کے لاسٹ میں جب ایسا کیس فائنل ہوتا ہے نا کسی بھی لیبر کے حق میں کفیل کی یا کمپنی کی بدولت ان کے برعکس یعنی کے تو اس ٹائم وہ کفیل یا کمپنی کے جتنے بھی اکاؤنٹس ہوتے ہیں وہ سارے بھائی اس ٹائم محکمہ تنظیف کے زمرے میں آ جاتے ہیں محکمہ تنظیف اسی ٹائم ان اکاؤنٹس کو قابو کرتا ہے دیکھتا ہے کس اکاؤنٹ میں کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں اتنا اس بندے کے یعنی کہ اس کے اوپر اتنا جرمانہ ہوا جاتے نے اتنا کیا ہے وہ اس اکاؤنٹ سے اس کمپنی کے یا کفیل کے اس اکاؤنٹ سے اتنے پیسے اٹھاتا ہے محکمہ تنظیف اور چند دن کے اندر اندر اس بندے کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے ٹھیک ہے اگر باہر معاملات سیٹل نہ ہو تو ابھی ایک لاکھ پیتر ہزار ان کا بھائی ہو چکا ہے کلیر ان کو مل گئے ہیں کیونکہ میں آج ہی نیوز پڑ رہا تھا یا آنے والے دو چار پانچ دن کے اندر ان کو بھائی ان کی رقم مل جائے گی تو جن میرے بھائیوں کا نجائز حروب دی جاتا ہے بھائی ایک دن ویٹ مت کریں اسی دن جائیں جا کر وہاں پر کیس دائر کریں کفیل آپ کی منتے بھی کرے گا آپ کو سارے پیسے بھی دے گا آپ کا حروب بھی ختم کرے گا ایک کامہ بھی لگا گا آپ کو بھولے گا بھائی نکل کفالہ لے نا وہ لے لو چھوٹی جائے نا وہ چلے جاؤ میری جان چھوڑ دو